یہ تھی ویڈیو میں نے ایک کوالی کیونکہ میرا ذوق تھوڑا سا کوالی والا بھی ہے تو میں نے کوالی سنی اور آپ کو بھی پسند آئی ہوگی بابا بولی شاہ کے مزار میں اس وقت اندھیرہ تھوڑا تھوڑا اندھیرہ ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ لائٹ جو ہے وہ آپ تک پڑے میں ابھی یہاں پہ چراغاں ہوتا ہے میں تو چراغاں والی سائٹ پہ جا رہا ہوں یہاں پہ بزرگین سے پوچھتے ہیں کہ یہ چراغ جو ہیں یہ یہاں پہ کیوں جلاتے ہیں اور اسلام علیکم بزرگوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بزرگوں یہ چراغ جلا کے جاتے ہیں لوگ منت مانتے ہیں یہاں پہ مانگتے ہیں کوئی اپنے مسئلے مسائل کے لیے مانگتے ہیں لیکن کرتا اللہ ہی ہے بے شک تو مطلب یہ وسیلہ بزرگوں کو وسیلہ بناتے ہیں یہ تو آپ یہاں سے کتنے عرصے سے ہیں چراغوں پہ بیٹھے ہوئے دس سال گزر گئے ہیں آپ کے قصور کی رہائش ہے آپ کی چلیں جی اللہ تعالی چلو یہ یہ تھا دوستو چراغاں یہاں پہ لوگ چراغ جلاتے ہیں اپنی منت پوری کرتے ہیں اور منت پوری کرنے والے تو اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن یہ ایک وسیلہ بناتے ہیں ایک دل کی تسلیح کے لیے ایک وسیلہ بناتے ہیں جی یہ وسیلہ بنا ہوئے تو آگے چلتے ہیں آگے بلے شاہ کا اسمان ہے یہ ان کی سرنگی ہے پتہ نہیں سرنگی کہتے ہیں انہیں شاید ستار مبارک کہتے ہیں یہ ستار مبارک ہے ان کی یہ چادر ہے ان کی اور یہ ان کا شہد توپی ہے جو کہ وہ پہنتے تھے بابا بلے شاہ اور ان کا اسمان ابھی تک یہاں پہ رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے تاکہ دیکھ سکیں ان کے عقیدت مند جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور جی گودری مبارک ہے یہ گودری مبارک جہاں پہ گودری مبارک بیٹھتے تھے جہاں پہ جس کے اوپر یہ گودری مبارک ہے اور یہ ان کا کلہ مبارک ہے جو جس کو میں ٹوپی کہہ رہا تھا میں کوریکشن کرتا ہوں اپنی وہ کلہ مبارک ہے ان کا تو یہ نظرانے کے باکس ہوتے ہیں یہ ازاری بات ہے ہر دربار پہ باکس ہوتے ہیں نظرانے کے عقیدت مند نظرانہ اس میں ڈالتے ہیں اور دربارک کی جو رونکے ہیں وہ قائم دائم رہتی ہیں ہم آگے چلتے ہیں اب دربار کی طرف یہ دربار کا سین ہے ملنگ ازرات بیٹھے ہیں ادھر میں ان کے سپاس بھی جاؤں گا لیکن دربار پہ پہلے ہم چلتے ہیں یہ دربار آگیا جی دربار کے اندر آگئے ہیں ہم لائٹس یہاں پہ کافی ساری ہیں دربار میں بولنا من ہے میں بولوں گا نہیں ہوں یہ دربار مبارک ہے بابا بلے شاہ کا اور بابا با بہر حرم ہم کافی ساری کافی ساری ایک سائٹ میں یہاں پہ بھی قبریں ہیں اور یہاں پہ بابا بلے شاہ کہ یہ بھی کوئی ہیں بابا بلے شاہ حضرت پیر جعفر شاہ سرکار یہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہوں گے اور یہ عقیدت مند ہے بابا بلے شاہ صاحب کے تو بابا بلے شاہ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا آپ بتائیں کہ مجھے کہ بابا بلے شاہ صاحب کہاں سے سرکار بابا بلے شاہ دو ستار سال ہو گئی پردہ کیکہ اچھا جی ماشاء اللہ تو یہ اچھ شریف سے سنیں اچھ شریف سے اچھ شریف سے آئے تھے اچھا جی وہاں پینڈ ہے ادھر پانڈو کی پانڈو کی وہاں بھی آپ نے ریاش رکھی ہے اچھا وہاں آپ کھیتی بڑھ کا کام کرتے رہے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا تو یہ پھر اس فیلڈ میں آئے مطلب کہ یہ اللہ اور اللہ کے سور کی اس فیلڈ میں دینی تلیم اچھا اچھا امامہ جید بھی تھے جی 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 آپ کے والد صاحب ہی جی انہیں کبھی پانڈو کی میں دربار ہے جی 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 وہ بھی عالمہ جید تھے سکھی محمد درویش ہے سکھی محمد درویش ہے ٹھیک ہو گیا آپ یہاں سے کب سے ہیں بابا جی کے کارلوں ہم یہاں سے آپ کو جار رکاش ہیں پچیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ آپ کو ماشاء اللہ آپ کا کلام بڑا گرائی جی میں نے پڑھے 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 میں نے بالکل اور اسی اکی دی سے میں کسی کوئی پڑھتے ہیں جی ایک خزانہ کی شئیدہ ڈا انہیں سمبر کر لٹھے ہیں جی بے شک بے شک بے شک بے شک اے آہ میرے اندر بھولیا جی تے رُڈ پڑھا دیگنا جی سے چارین لگے باغرہ رَا شتوت لگے فرماں کمال بڑی گہر آئی والا ہے بڑی گہر آئی والا ہے اٹھ کھٹک ہے دکھڑ وجہ ہے جی آمد فتیر دکھا کھا جامل راضی ہوئے بلہ کمال ایر آپ نے کہا بللے نالو چللا چنگا اس پر توان پکائی دا جی رال مل دلوے شام مجلس پیچتے پورا پورا برتائی دا جی 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 بللے شامنا تکر یار نہیں ملتا جب تک بکرہ نہ بنے کسائی دا کمال کمال چزاک اللہ چزاک اللہ بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکے اور آپ کا کلام آپ نے کلام سنایا جزاک اللہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ